لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنًا رسول اللہ کی زندگی میں عُسْوَةٌ حَسَنًا اور کہیں بھی نہیں آپ کے لئے آپ کے لئے ایک ہی موڈل ایک ہی نمونہ دیا گیا ہے اسی ایک جیسا بننا ہے کوئی ہو عرب کا مسلمان ہو عجم کا مسلمان ہو چینہ کا ہو جاپان کا ہو جرمن کا ہو امریکہ کا ہو انگلین کا ہو کہیں کہو دنیا کا ہر ایک کو اگر کامیاب ہونا ہے تو اس وعی محمدی کے سانچے میں ڈھل کے کامیاب وہ عقیدہ جو نبی لے کر آئے وہ عبادت جو نبی لے کر آئے وہ معاملات اور کاروبار اور بزنس جو نبی سکھا کے گئے وہ روزی کے ذرائع جس کی اجازت نبی نے دی ہے اور وہ شادی بیعہ جس کا طریقہ نبی نے بتایا ہے اور وہ بال بچے جس کو نبی نے تربیت کرنا سکھایا ہے کہیں بھی اور جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا نہ آپ بیوی سے مل سکتے ہیں سنت کے خلاف نہ آپ بیت الخلا میں جا سکتے ہیں سنت کے خلاف کہاں نہیں آئے گا دین جو آپ کا دامن پکڑ کے کہے گا کہ مجھ سے سیکھو یہ کام مجھ سے سیکھو ہر جگہ دین ہوگا اور دین سیکھنا پڑے گا وہ دین کے مطابق زندگی گزاننی پڑے گی ظاہر ہے کہ اس کی پوری تفصیل جو ہے وہ عوام کے پاس نہیں ہے علمہ کے پاس ہے عوام میں سے کوئی آدمی کتنا متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو اس کے پاس تقوی تو ہے علم نہیں اور عالم چاہے وہ تقوی کے میعار پر صحیح بھی نہ اتر رہا ہو اس کے پاس تقوی نہیں یہ بھر علم ہے علم جہاں ہے وہی سے لینا پڑے گا تقوی جہاں ہے وہاں سے لینا پڑے گا صالحین کی صحبت سے تقوی اور پرہیزگاری ملے گی علماء کی صحبت سے اللہ کا علم ملے گا تیل والے کے پاس تیل ملے گا دودھ والے کے پاس دودھ ملے گا جو چیز جہاں ملتی ہے وہاں سے لینا پڑے اب بعض لوگ اس صحبت میں مبتلا ہیں کہ ہم ایسے دین کی دعوت دے رہے ہیں جس کے بعد کہیں جانے کی ضرورتی نہیں اس دھوکے نے ان کو دین کے چھوٹے سے حصے بقنات کرنے پر مجبور کر دیا اور باقی دین سے آنکھیں بند کر دیا فکرین یہ پورا دین سیکھنے کی پورا دین سیکھو بھئی پورا دین تمہارے پاس نہیں ہے علماء کے پاس ہے پورا دین امیر صاحب کے پاس نہیں ہے عالم وقت کے پاس ہے جس کے پاس علم ہے وہاں سے جا کے علم لوگ اگر نہیں لوگے تو زندگی پوری اسی طرح گزر جائے گی کہ جس کو دین سمجھتے رہے اسی خبت میں مبتلا رہو گے اور اللہ جب بقیہ دین کو پوچھے گا تو آنکھیں پھڑ کے دیکھنا پڑے گا اور کچھ بھی نہیں سیکھنے اس کو لوگ تماشا سمجھ رہے ہیں اس کو لوگوں نے تعصب بنا لیا ہے اس کو لوگوں نے حمیت جماعت بنایا ہے جھوٹی حمیت جاہلی حمیت یہ عربوں کو برباد کر چکی اور ہر قوم کو برباد کر چکی آپ کو بھی برباد کریں بڑی مشکل سے نوجوانوں کو جوڑ جوڑ کے عقیدہ علم نبی کی سنت نبی کی زندگی نبی کا تعارف کرایا جا رہا ہے تو بعض اپنے کو دیندار پہلانے والے یہ کہہ رہے ہیں اس بستی کے اندر بھی اکبر باق کے محلے میں یہ کہہ کر نوجوانوں کو روک رہے ہیں کہ وہ زیادہ ضروری کام نہیں ضروری کام وہ ہے جو ہم بتا رہے ہیں یہ کام چھوڑ کے دوسرے کاموں میں جاؤ گے تو فتنے ہوں گے ایسے جاہل کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے جو علم دین سیکھنے سے فتنوں کا خطرہ محسوس کرتا ہے اس کو پہلے اپنے ایمان کی دعوت تو بات کی بات ہے پہلے اپنے ایمان کی تجدید کرو اس کفر سے توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے کہاں سے لے کے آگے ہیں یہ جہالت علم علماء ہی سے ملتا ہے علماء سے سیکھو عمل کرنے کے لئے جماعتوں میں جاؤ عمل کرنا سیکھنے کے لئے لیکن علم حاصل کرو علماء سے غلط بیانی مت کرو جھوٹ مت پھیلاؤ اس وقت امت تباہی اور بربادی میں مبتلا ہے اس امت کو صحیح بات بتاؤ اس امت کو قرآن کی بات بتاؤ حمیت جاہلیہ عصبیت جاہلیہ کو توڑو ختم کرو علم روشنی ہے علماء اس کے دینے والے اور بانٹنے والے ہیں وہاں نہیں جاؤگے تو کہاں سے لے صحابہ صحابہ ہو کر عالم صحابہ کی صحبت میں بیٹھتے تھے جا سارے صحابہ بھی تو نبی کے صحبت یافتہ تھے پھر کیوں علماء کے پاس جا کے بیٹھتے تھے پھر کیوں ان سے دین سیکھتے تھے جا کر آج کانٹا جا رہا ہے آج یورپ کانٹ رہا ہے علماء سے مسلمانوں کو آج امریکہ کاٹ رہا ہے علماء سے آج دنیا کی تمام تحذیبیں کاٹ رہی ہیں علماء سے اہل پران علماء سے کاٹ رہے ہیں خادیانی کاٹ رہے ہیں شکیل بن حنیف کے مارنے والے علماء سے کاٹ رہے ہیں ہر ایک یہ بول رہا ہے کہ علماء سے مت ملو اور یہ تبلیغی جماعت بھی یہی کرے گی کہ علماء سے مت ملو آپ کو تو ترغیب دینا چاہیے کہ علماء کے پاس جاؤ آپ کو تو ترغیب دینا چاہیے کہ علماء کے ساتھ بیٹھو بھائی علم سیکھو دین سیکھو یہ بولنا چاہیے جانے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ فتنہ ہوگا اس سے یہ کہہ رہے ہیں کب تک صبر کرے بھائی نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے نہ کھلتے راز سربستہ نہ یہ رسوائیاں ہوتی ابھی تک ہم سمال کے لے کے چل رہے اس جماعت کو ابھی تک ہم حمایت کر رہے ہیں ابھی تک ہم اس کی تائید کر رہے ہیں ترغیب دے رہے ہیں اگر آپ علماء سے کٹنے کا کام کرو گے تو پھر ہم زبان کھولیں گے زبان کھولنے پر مجھولیں یہ کام عقل سے کام لو سمجھ سے کام لو تعصب مت پھیلاؤ علماء سے امت کو مت کٹو بلکہ ہر بیان میں بولو کہ نوجوانوں علماء جو بھی آپ کی بستی میں ہے تھوڑا وقت گزارو بیٹھو سیکھ لو عقیدہ کیا ہے یہ سیکھ لو حلم کیا ہے یہ سیکھ لو آپ عقیدہ پہ بیان بھی نہیں کرتے آپ یہ بولتے ہیں کہ جب یہ سب کیوں نہیں ہمارا محدود کام ہے ہم صرف چھے نمبر کے پابند ہیں تو پھر پابند رہو اور لوگوں کو باقی چھے کے علاوہ سات آٹھ نو دس سیکھنے دو نا اس کے پاس جانے دو علماء کے پاس یا پھر صاف کہ دو کہ یہ چھے نمبر ہی دین ہے اس کے بعد اسلام کوئی چیز نہیں ہے یہ بول دو اگر اس کے بعد اسلام کوئی چیز نہیں ہے تو پھر اس وقت دیکھ لو کہ آپ کا وجود کیسا رہے گا ملک کے آپ ایک طرف یہ کہتے ہو کہ ہم محدود دعوت دے رہے ہیں باقی دعوت علماء کا کام ہے تو جانے کیوں نہیں دیتے لوگوں کو سیکھنے کیوں نہیں دیتے علماء سے قریب کرو مدارس سے قریب کرو علماء سے حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ ہماری اس تحریک کے ذریعے خانقہوں کو مریدین ملیں گے اور مدارس کو طلبہ ملیں گے اور ملے بھی جس زمانے میں جہالت نہیں تھی علماء کی مانتے تھے اس زمانے میں ملے بھی سب جماعتوں میں لگنے والے رائیپور کی خانقہ میں اور اور اللہ والوں کی خانقہوں میں بھی جا جا کر اپنی تربیت بھی کرتے تھے علماء سے جڑ کر دین سیکھتے تھے اور پھر کام بھی کرتے تھے دعوت کا لوگوں کو اللہ کی طرف مزیدوں کی طرف بھلانے کا اب کیا ہو رہا ہے اب یہ ہو رہا ہے کہ روکا جا رہا ہے یہ کوئی خاص کام نہیں یہ کوئی ضروری کام نہیں ہے پہلے فرض کام کرو بعد میں دوسرا کام کرو تعلمنا الیمان ثم تعلمنا القرآن کیا کیا توجیحات کر کے رکھی ہیں کیا اس کا وہی مطلب ہے جو آپ سمجھ رہے ہو صلف صالحین بھی یہی سمجھتے رہے صحابہ نے بھی یہی سمجھا تھا حضرت عمر کے اس قول کو تابعین نے بھی یہی سمجھا تھا اگر محدیسین و فقہہ بھی یہ سمجھ کے بیٹھتے تو آج دین باقی ہی نہ رہتا دنیا کے دین اسی زمانے میں ختم ہو چکا ہوتا ہے آپ کیا لاکر کے بانٹتے لوگوں کو جب ختم ہو چکا ہوتا ہے اس لئے میں آج کلیر لی صاحب بات بتا رہا کہ ایسی بات اگر کوئی کہتا ہے تو مت مانو اگر اپنی آقبت درست کرنا چاہتے ہو اگر دین اسلام کا تحفظ کرنا چاہتے ہو سمجھ جاؤ کہ کوئی جاہل ہے علم کی کمی ہے اس وجہ سے ایسی بات بول رہا ہے اس کا اثر مت لو اور جہاں علم ہے وہاں جاؤ علماء کی صحبت میں بیٹھو ادا گھنٹہ پون گھنٹہ دو علماء سے دین سیکھو روز نہیں دیکھ سکتے ہفتہ میں ایک دن دو دس دن میں ایک دن دو دو گھنٹے دو ایک گھنٹہ دو جانو کہ یہ دین کیا ہے جانو کہ اس قرآن میں کیا ہے پچاس بچاس برس سے کام کر رہے ہیں اور ابھی تک قرآن کریم کی ایک آیت کا مفہوم نہیں معلوم معنی نہیں معلوم کیا قرآن اللہ تعالیٰ نے صحیفوں میں لپیٹ کے رکھ دینے کے لئے نازل کیا ہے کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو جزدانوں میں بند کر کے باکسس میں دفن کرنے کے لئے نازل کیا ہے یا قرآن کو علماء سے سمجھنے کے لئے اللہ نے نازل فرمایا ہے کیوں نہیں مسلمان اس ضرورت کو سمجھتے کہ مجھے زندگی میں ایک دفعے کم اس کم اللہ کے قرآن کو سمجھنا چاہیے یہ اللہ کا لیٹر ہے بھیجا ہے ایک دفعے تو پڑو بے حصی کی انتہا ہوگی قرآن کا ذوق نہیں درس قرآن کا شوق نہیں درس حدیث کا شوق نہیں فقی مسائل سیکھنے کا شوق نہیں علماء کی صحبت کا شوق نہیں یہ امت برباد نہیں ہوگی تو کیا ہو جائیں اس لئے دشمت نے بھی ہمیں برباد کیا ہے اور دوست بھی برباد کر رہے ہیں وہ دین کے نام پہ کر رہے ہیں اور وہ دین سے دور کرنے کے نام پہ کر رہے ہیں مت کرو ایسا خود بھی جاؤ علماء کے پاس بیٹھو تو اخل آئے گی علم معلوم ہوگا اور یہ غلط باتیں پھیلانا بند کرو گی بیٹھو علماء کی صحبت میں تب کہیں جا کے آئے گا اگر یہ نماز علم کے مطابق نہیں ہوئی تو مو پہ مار دی جائے گی سی حدیث کے مطابق ٹاٹ میں لپیٹ کے مو پہ مار دی جائے گا اگر یہ نماز علم کے مطابق نہیں ہوگا اگر یہ روزہ علم کے مطابق نہیں ہوگا تو اللہ قبول نہیں فرمائے گا اگر یہ خیر خیرات علم کے مطابق نہیں ہوگی تو اللہ رد فرما دیں گے اگر یہ حد علم کے مطابق نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ مو پہ پھینک دیں گے اللہ جنہیں جو علم بھیجا ہے اس علم کو سیکھو اللہ نے جو علم بھیجا ہے اس کو سیکھو علم بہت وسیر ہے ہر جگہ ضرورت ہے ہر جگہ ضرورت ہے بالخصوص اس دور میں عقیدوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور عقیدے ہر کوئی نہیں بیان کر سکتا عقائد بہت نازک چیز ہے اسے برسہ برس تک اپنے استازوں کے سامنے بیٹھ کر جس نے عقیدے کو سمجھا ہے اسی کا حق ہے کہ وہ عقیدے کو بیان کریں سب کوئی نہیں بیان کر سکتا آپ کر بھی نہیں سکتے اور جو کر سکتے ہیں ان کے پاس جانے بھی نہیں دینا چاہتے تو کیا چاہتے ہیں بھائی آخر اس عمد کو جہالت ہی میں رکھنا چاہتے ہیں اس عمد کو عقیدوں کی خرابی ہی میں مطلع کر دینا چاہتے ہیں کیا منشاہ ہے آپ کا سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے ایسے کام ایسی باتیں جو جاہلوں کی باتیں ہیں ہم دین کے نام پہ بولیں گے تو کترہ عمد کا نقصان ہے اس کی طرف توجہ دیجئے اور فکر کیجئے ایسے لوگوں کا اگر ایسے لوگ نہیں سمجھتے تو ایسے لوگوں کی بات ماننا ہی گناہ جائز نہیں ہے جاہل اگر آپ کو مسئلہ بتا رہا ہو تو آپ اس کو مان لے یہ جائز بھی نہیں ہے ان سے کہیے کہ یہ سب آپ کا حق نہیں ہے آپ کا جتنا کام ہے وہ اتنا ہم کو سکھاؤ اس کے آگے آپ ہمیں مت سکھاؤ اس کے آگے ہم عالم سے سکھیں آپ کا جتنا کام ہے ہم نہ کرو آگے بڑھ کے مت بولو اپنے حد سے آگے مت نکلو تلکہ حدود اللہ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهَ اللہ نے جو حد مقرر کر دی عامی اتنی تبلیغ کرے گا عالم اتنی تبلیغ کرے گا اللہ نے حد مقرر اپنی حد میں رہو اپنے سے آگے کی بات مت بولو اگر اپنے سے آگے کی باتیں بولوگے اور اس طرح امت کو گمراہ کروگے کل قیامت میں دین کا کام کرنے کا ثواب نہیں ملے گا امت کو گمراہ کرنے کا حساب لیا جائے گا یہ اللہ کا دین ہے کسی کے باپ کی جاگیر نہیں نہ میرے ذات کا ہے نہ آپ کی ذات کا ہے میں بھی اگر غلط بول رہا ہوں تو اللہ پوچھے گا اور اگر میں صحیح راستہ دکھا رہا ہوں تو اس کا عجر دے گا اللہ دانا غلط راستہ امت کو مت دکھاؤ ہر ہر دین کا کام کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ عالم نہیں ہیں تو دین کی طرف آنے والوں کو بار بار کہیں کہ بھائی علماء کے پاس جاؤ بھائی علماء کے پاس بیٹھو علماء کے پاس بیٹھو جس زمانے میں اصولوں کے مطابق کام ہوتا تھا دعوت و تبلیغ کا ہمیں یاد ہے ہم شریف ہوئے ہیں کہ جب جماعتیں واپس آتی تھی وقت لگا کر کے تو اپنے مرکز پر پہنچتی تھی مرکز پر ان کو واپسی کی ہدایات دی جاتی تھی جیسے جانے سے پہلے کام کرنے کے اصول بتائی جاتے واپس آنے کے بعد اب گھر پہ کیسے رہنا ہے اس کی ہدایات دی جاتی تھی ان ہدایتوں میں یہ بات بھی کہی جاتی تھی کہ دیکھو بھائی ہم نے آپ کو بے فکریوی سے نکال کر فکر دلائی ہے دین کا ذوق شوق پیدا کیا ہے اتنے دن گھر سے دور رکھ کر مسجد کے ماحول میں رکھ کر یہ پورا دین نہیں ہے اب آپ آگئے ہو تو اپنے بستی میں جو عالم ہو اس عالم کے پاس جا کر اللہ کا دین سیکھتے رہو دین معلوم کرتے رہو اب کیسے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا دین پورا یہی ہے جو ہم کر رہے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں اب ایسے پیغام دیا جا رہا ہے پہلے ایسا کہتے تھے اسی جماعت کے اکابر اور بڑے حضرات اب ایسا حال ہو رہا ہے یہ بڑا افسوسناک پہلو ہے اور بڑی فکر انگیز حقیقت ہے اگر یہ جہالت برداشت کی جاتی رہے گی تو پھر اس امت کو کوئی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا کوئی نہیں بچا سکتا یہ کام بھی نہیں بچا سکتا اللہ کے عذاب سے پورا دین سیکھنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے عمل کریں نہ کریں لیکن دین سیکھنا چاہیے ضرورت بار ایک ایک چیز سیکھتے جاؤ سیکھتے جاؤ جو شخص جانتا ہے اور عمل نہیں کرتا وہ شرمندہ رہتا ہے اور توبہ کرتا رہتا ہے اس لیے جان کر عمل نہ کرنے والے کے لیے شرمندگی پھر بھی مغفرت کا سبب بن سکتی ہے ایک آدمی جانتا ہی نہیں ہے اور دھڑا لے سے گناہ کے کام کر رہا ہے وہ پتا بھی نہیں ہے کہ یہ گناہ کی بات ہے تو وہ کیسے اللہ کی پکڑ سے بچ سکتا ہے اس لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے اگر تم عالم نہیں ہو تو علماء سے پوچھا کر علماء سے پوچھا کر یہ چیز کافی عرصے سے پیدا ہو چکی ہے اور دھیرے دھیرے اس کے اندر شدت پیدا ہوتی جا رہی ہے دھیرے دھیرے یہ بڑھتے بڑھتے اب اس نتیجے پر آ رہی ہے کھلے عام بول رہے ہیں عالم کی صحبت میں بیٹھنا فتنوں کا سبب ہے کون سی حدیث میں ہے بھائی کون سی قرآن میں ہے جو تمہاری زبان سے نکل جائے وہ دین ہے کیا جو آپ بول دیں اسے آسمانی وہی سمجھا جائے ہر بولنے والے کو دلیل پیش کرنا ہے دلیل پیش کرو کہ یہ فرض کام ہے اور وہ نفل کام ہے دلیل پیش کرو بقدر ضرورت علم آج کسی کے پاس بھی نہیں بہت کم مسلمان ہیں جنہوں نے بقدر ضرورت علم حاصل کیا ہوا ہے اور ضرورت کتی ہے وہ بھی نہیں معلوم ہے آپ کو کہ کتنے کو بقدر ضرورت کہتے ہیں وہ بھی نہیں معلوم ہے پھر کیسے کہتے ہو کہ علم حاصل کرو ہاں بھائی مفتی بننا قاضی بننا یہ فرض کفایہ ہے یہ فرض عین لیکن عقید درست کرنا ضروری معلومات حاصل کرنا اپنی نماز کو سنت کے مطابق ہونے کا یقین حاصل کرنا کسی عالم کے سامنے بیٹھ کے یہ جو دو رکعت میں پڑھ رہا ہوں یہی میری نبی کے سکھائی ہوئی نماز ہے اس کا یقین حاصل کرنا اور حلال و حرام کی تمیز ہونا پاکی ناپاکی کی تمیز ہونا طیبات اور خبیثات کی کھانے پینے کی چیزوں میں تمیز ہونا رشتہ داریوں کے حدود کی تمیز ہونا کہاں پردہ ہے کہاں پردہ نہیں ہے کون محرم شرعی ہے کون نامحرم ہے کس سے کتنا تعلق رکھ سکتے ہیں اور کس سے کتنا دور رہنا شرعان ضروری ہے یہ اللہ کا دین نہیں ہے یا نبی نے نہیں سکھایا یا صحابہ نے نہیں سکھا اور صحابہ اس پر پڑھتے چلتے تھے دوسروں تک پہنچاتے نہیں تھے یہ سب کیوں نہیں سیکھنے دیتے ہیں مسلمانوں کو ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں کافی ہوں بس ختم میں ہی سکھا سکتا ہوں قرآن بھی سکھا سکتا ہوں حدیث بھی سکھا سکتا ہوں فقہ بھی سکھا سکتا ہوں سب میں سکھا سکتا ہوں وہ عالم جو ہے وہ چنے بیشتے ہیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیا سمجھ رکھا ہے مسلمان اس پر تو شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ جن کے خطوب فضائل کی آپ روزانہ تعلیم کرتے ہو انہوں نے بھی نقیر فرمائی ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو امت کو تباہی کے گڑھے میں دارت ہو گئے انہوں نے بھی نقیر فرمائی ہے اس کے اوپر لیکن پڑھو پوری فضائل تبلیغ پڑھئے خیانت مت کرئے خیانت ہو رہی ہے ترکے رکھے نشان رکھے اپنے مطلب کی حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں پوری کتاب کیوں نہیں سناتے امت کو پوری کتاب سناو فضائل تبلیغ شیخ نے ایسی تمام غلطیوں کو اس میں جمع کر دیا ہے جس سے کام کرنے والے بے راہ رہو نہ ہو جائے فصل اول قرآنی آیتوں کے بیان میں فصل دوم حدیث شریفہ پھر فصل سوم فصل چہارم فصل پنجم کبھی پڑھی ہے کیوں نہیں پڑھتے میں آئے گا کہ شیخ نے سیدھا رستہ دکھایا ہے صراط مستقیم بتایا ہے شیخ غلو سے بچایا ہے نہیں پڑھنا ہے ہر جگہ نشان رکھے اپنے مطلب کی کچھ حدیثیں پڑھنا ہے جیسے بہت سے لوگ ہیں پوری بخاری شریف میں سسیف اختلافی حدیثیں یاد کر کے رکھے ہوگے جہاں دیکھو اس حدیث کے علاوہ کچھ نہیں جانتے نہ عدب کی حدیثیں جانتے نہ تہذیب کی حدیثیں جانتے نہ اخلاق کی حدیثیں جانتے نہ معاملات کی حدیثیں جانتے نہ معاشرت کی حدیثیں پوری کتاب میں سے صرف اپنے امتیاز کی چند حدیثیں یاد کر کے رکھے ہیں ایسے ہی ہمارا یہ تبتہ کر رہا ہے پورے فضائل کی کتب میں سے مطلب کی حدیثیں پڑھنا ہے پوری نہیں سنانا ہے پوری پڑھنا بھی نہیں ہے سنانا بھی نہیں هي کیونکہ بعض چیزیں وہ خود انہیں پسند نہیں ہیں اس لیے نہیں پڑھنا ہے اس کے اندر سے یہ خیانت نہیں کرو کم سے کم پوری کتابیں پڑھے ہوتے تو بھی ہمارے علم میں اعتدال پیدا ہوتا ہماری فکر میں اعتدال پیدا ہوتا لیکن نفسانیت کو دین مت سمجھو للہیت پیدا کرو اور جس میں للہیت پیدا ہوگی وہ ایسی باتیں نہیں بولے گا جس سے امت کو نقصان پہنچتا ہے جو اللہ رسول کے احکامات کے خلاف ہے اللہ رسول نے قرآن میں اور حدیث میں بار بار کہا ہے کہ علم علماء سے حاصل کرو علم علماء سے حاصل کرو علم علماء سے حاصل کرو کیوں نہیں آپ روک رہے ہیں بھائی کیا دعال میں کالا ہے روکنے کی وجہ کیا ہے کیا ہو رہا ہے یہ بہت غلط بات ہے آج میں نے آپ کے سامنے ایک بہت بڑے منکر کی طرف توجہ دلائی ہے مرآ منکم مرکرن فلیغیر ہو بیدی فعلم یستطع فبلسانی فعلم یستطع فبل قلبی قلب سے اب تک سمجھتے رہے لیکن اب یہ کافی نہیں ہے کیونکہ خاموش بیٹھنے سے علماء کے جاہلوں نے اپنی زبان دراز کر دی ہے اس لئے علماء کو زبان کھولنا چاہیے نہیں کھولیں گے تو لگام لگائی جائے گی قیامت کے دن علماء کے موں کے اندر جہنم کی آگی اس لئے میں نے آپ کے سامنے ساپ بات کہی ہے اچھا برا ماننے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے سب ہمارے ایمان والے بھائی ہیں بولی جائے گی اور بولنا فرض ہے ذمہ داری ہے ہماری ہم بولیں کہ کوئی ہوگا سب اپنے ایمانی بھائی ہیں دینی بھائی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی اختلاف کر رہے ہیں اس کا یہ کوئی مطلب نہیں ہے کہ ہمارے دل میں کوئی عداوت دشمنی کسی کیا گئی ہے نعوذ باللہ منزالی اللہ سے ہزار بار پناہ مانتے ہیں کہ دین کا کام کرنے والوں سے ہمارے دل میں کوئی عداوت آ جائے اللہ سے پناہ مانتے ہیں کہ مسلمان سے عام گناہگار مسلمان سے بھی ہمارے دل میں کوئی کی نہ آ جائے ہم اللہ سے پناہ مانتے ہیں یہ بات کینے کی نہیں یہ بات اختلاف کی نہیں یہ بات غلطی کو درست کرنی ہے غلط ہو رہا ہے جو ایسا بول رہے ہیں جگہ جگہ بول رہے ہیں بھائی میں پورے جنوبی ہندوستان میں پھڑتا ہوں میرے سے پوچھو ایک ایک گاؤں میں یہ باتیں بولی جا رہی ہیں شہروں میں یہ باتیں بولی جا رہی ہیں گاؤں میں بولی جا رہی ہے کہ مدرسوں سے کچھ نہیں ہوتا ارے بھائی مدرسوں سے تو مولانا علیاس پیدا ہوئے مدرسے ہی سے تو مولانا یوسف پیدا ہوئے رحمہم اللہ مدرسوں ہی نے تو مولانا انام الحسن کو پیدا کر کے دیا مدرسہ مزاہ علم میں نہیں تو کہاں سے پڑھ کے آئے تھے وہ مدرسوں سے کچھ نہیں ہوتا تو تمہارے آئمہ ہی کہاں سے آئیں ہیں تمہارے عمرہ ہی کہاں سے آئیں ہیں یہ تو سب مدرسوں کی پیداوار ہے یہ مدرسے نہ ہوتے تو ماننا چاہیے کہ اس ملک میں ہندو ازم غالب آ جاتا مسلمانوں کے اوپر اور اللہ کا دین چھپ جاتا ختم ہو جاتا الٹی گنگا بہ رہی ہے الٹی باتیں بول رہے ہو ہاں اتنا بولو کہ الحمدللہ اس دعوت و تبلیغ کی محنت سے چپے چپے میں مسجدیں آباد ہوئیں لوگ نمازوں کی طرف آنے لگے انہوں نے چہروں پر ڈاڑیاں سجائیں سروں پر ٹوپیاں رکھی الحمدللہ میں بھی مانتا ہوں اور ہزاروں بار کہہ چکا ہوں کہ یہ اس کام کی برکت ہے لیکن سچائی وہ سچائی ہے اور یہ جو تم غلط کر رہے ہونا یہ بھی سچائی ہے یہ بھی بتانا پڑتا ہے اس کو بھی بتانا پڑتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں لیکن یہ جو غلط کر رہو یہ بھی غلط ہے یہ بھی بولنا ہماری ذمہ دائی ہم بولیں گے اب تو دیکھو لوگ دب رہے ہیں ڈر رہے ہیں حق کے لئے زبان کھولنے میں پتہ نہیں کیا اپنے مفادات ہیں لوگ پیچھے بول رہے ہیں سامنے نہیں بول رہے ہیں جس عالم سے ملتا ہوں وہ رنجیدہ ہے اور پریشان ہے لیکن اسے ہمت نہیں ہے جب وہ کھل کے بولے میں کوئی ہمت کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں بات یہ ہے کہ ایک جگہ بیٹھ کے بولتے بولتے سیاہ داڑی سفید ہو گئی ہے اس لئے میں یہاں بول پا رہا ہوں اور پھر بھی مجھے خطرہ ہے کہ اس کا غلط مفہوم لیا جائے گا اسے غلط معنی میں لیا جائے گا غلط طریقے سے پھیلایا جائے گا مگر کوئی ایسا کرے تو وہ دب رہے ہیں میں جو بولنا ہوں اللہ کے لئے بولنا ہوں سام بات بولنا ہوں در نہیں ہے کسی کا در کیا ہے جو حق ہے وہ بولنا ہے ایسا مت کرو بستی میں علماء سے لوگوں کو جنڈے دو اور اگر علماء کم ہیں تو اور علماء کا انتظام کرو کئی ہفتے پہلے بول چکا ہوں مسجد میں تنخواہ دے کر علماء کو بٹھائیں مساجد کی کمیٹیاں بہت پیسہ ہے اکبری مسجد میں بھی بہت پیسہ ہے اور اگر نہیں ہے تو وصول ہو جائے گا انشاءاللہ لوگ دیں گے پیسہ میں دلا سکتا ہوں ان مسلیوں سے ہزاروں روپیہ اگر عالم کو آپ بٹھانے کا وعدہ کریں کہ ایک عالم کو تنخواہ دے کر مسجد میں بٹھائیں گے جس کو جب ٹائم ہے آ کر کے مسجد کے اندر علم حاصل کریں اللہ کے نبی کی حدیثیں سیکھیں مسائل سیکھیں عقیدیں سیکھیں جو جب آنا چاہتا ہے آؤ ہم نے ان کے گھر کے خرچے کی ذمہ داری لے کے ان کو یہاں بٹھا دیا ہے آپ گھر کی فکر مت کریں آپ یہاں بیٹے علم سکھائیں اگر اس مسجد کی کمیٹی بھی یہ فیصلہ کرتی ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے اس پیسے کی کمی یہ مسلی نہیں دیتے تو میں بھی ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس کی تنخواہ کے لیے پیسہ لاؤں کہیں سے بھی لاؤں گھر پہ جا کے مانگ کے لاؤں مجھے یاد ہے کہ میں مدرسے کو قائم کرنے کے لیے گھروں پہ جا کے میں خود مٹھی فن بصول کر کے لائیا ہوں روپیہ دو روپے لے کے آیا ہوں میں خود پکا کے اپنے ہاتھ سے بچوں کو کھلایا ہوں مجھے یاد ہے آج بھی جا سکتا ہوں یہ ذلت نہیں ہے یہ عزت ہے بس کام کرنے والے ساتھیوں نے لوگوں کو یہ کہا کہ صاحب چندہ وصل کرنا چندہ مانگنا شریعت کے خلاف ہیں تو کہاں سے لائے ہو بھئی یہ فتوہ اللہ کے نبی ممبر پہ بیٹھ کے نہیں کہہ رہے تھے کہ جہاد کے لیے پیسہ دو اب بار بار توجہ نہیں دلا رہے تھے اور لا کے پیسہ دینے والوں کو دعائیں نہیں دے رہے تھے اپنے دل سے حدیثیں آپ کو نہیں معلوم ہیں تو کیا علماء کو بھی نہیں معلوم ہیں دین آپ نہیں جانتے تو کیا علماء بھی نہیں جانتے کیسے مسائل بتا رہے ہو مسائل بتانے کی اجازت نہیں ہے آپ کو آپ مسائل کیسے بتا رہے ہیں بتا رہے ہیں دھڑلے سے لوگوں کو کیوں اس واسطے کے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنا لگا کے کام کرتے ہیں اور علماء دوسروں سے لے کے کام کرتے ہیں یہ آپ کی غلط فہمی ہے آپ جب بڑے بڑے اجتماعات کرتے ہیں تو کیا زمین میں سے خود کے پیسے نکالتے ہیں آپ آپ کے ساتھیوں کے سامنے نہیں رکھتے میٹنگ میں اور جب ساتھی نام نہیں لکھاتے میں ایک صاحب نے تو کہا کہ سات کروڑ کا طلاب بنانا تھا مہاراستر میں تو ایک ہی بندے نے کہہ دیا کہ میں اب مشورہ مت کرو بس یہ میرے ذمہ کر دو تو اس نے سات کروڑ کا طلاب پانی کا بنا کے دے دیا تین دن کے باستے تو یہ نہیں کہتے ہیں آپ یہ چندہ وصول کرنا نہیں ہے بھائی نام بدل لو تو کیا ہوتا ہے مشورہ اس کا نام رکھ لو تو وہ بھی چندہ وصول کرنا نہیں ہے رسید بک لے کے جا کے مانگو تو وہ بھی چندہ وصول کرنا ہے کیوں لوگوں کو بے عقوب بنا رہے ہو کیوں دلوں میں سے حسد کی آگ نکال رہے ہو کیوں غلط بیانی کر رہے ہو یہ کام سب اسی پہ چلتا ہے حضور علیہ السلام نے لوگوں کو توجہ دلائی لاؤ بھائی دو جمعہ کا خطبہ روک کر کے ایک غریب بندے کو کھڑا کر کے سنتیں پڑھوائیں حضور علیہ السلام نے تاکہ اس کے کپڑوں کی بوسیدہ حالت کو مسلمان دیکھیں اور اس کے لئے مدد کریں بیچ مجمع میں جیسے بعض حضرات غلط فہمی سے آ کے کافی دیر سے آتے ہیں اور بیچ میں آ کے لوگوں کو ہٹا کے سنت کی نیت بنتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ سنت ہے سلے کے غطفانی کو حضور علیہ السلام نے ان کی خستہ حالی دکھانے کے لئے کھڑا کیا تھا بیچ مسجد میں پڑو دو رکعت نماز اور پھر خطبہ نہیں دے رہے تھے بیٹھے ہوئے تھے خالی حضور علیہ السلام خطبے کے دوران اجازت نہیں تھی بیٹھے ہوئے تھے خطبہ نہیں دے رہے تھے لوگ دیکھ لیں کہ کتنا خستہ حال تمہارے سماج میں ہے اور تم اس کو بہچان نہیں سکے چنانچہ اس کے بعد اس کے لئے کپڑوں کا اور روزی کا انتظام یہ چندہ مانگنا نہیں ہے لوگوں سے کیوں وہ دلوں میں کچھ بھرے ہوئے ہو بھائی دلوں کو خالی کرو علماء سے صاف سترے کرو مدارس سے صاف سترے کرو مشایق سے دلوں کو صاف سترے کرو دل میں کینا ہو تو قیامت میں اللہ جنت میں داخل ہونے نہیں لیے دلوں کو صاف سترا رکھو ایمان والوں کے واسطے سب کے لئے صاف سترہ رکھو اللہ کے واسطے غلط فہمیاں مت پیدا کیجئے اللہ کے واسطے امت ابھی بہت کٹ چکی ہے غیروں کی کوششوں سے علماء سے اب آپ اور مت کاٹنے کا کام کیجئے انہی کے مددگار مت بنیئے جو اسلام کے دشمن ہیں دین کے دشمن ہیں ان کے مددگار مت بنیئے اپنے ہر پروگرام میں ہر مشورے میں ہر بیان میں کہیے کہ دیکھو لوگو علماء سے جڑے رہو مسائل سیکھتے رہو معلوم کرتے رہو بولو کیا ڈر ہے آپ کو کیا خطرہ ہے کہ وہاں جائے گا تو کیا ہوگا کیا ڈر لگا ہوا ہے اس ڈر کو نکالو دل میں سے حق بات کو بولو حق بات کو سمجھاؤ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی اپنا وقت لگاؤ دین سیکھو عملی زندگی مشق کر کے آؤ اچھا ہے گھروں کے پاس تربیت نہیں ہو رہی ہے اللہ کے راستے میں نکلو سیکھ کے آؤ تربیت لے کے آؤ عمل کی ہم تو کہہ رہے ہیں آپ کیوں روک رہے بھائی آپ بھی مت روکیے ہم بھی نہیں روک رہے ہیں پھر دین زندہ ہوگا پھر دین صحیح معنوں میں سامنے آئے گا پھر علم صحیح کی تبلیغ ہوگی پھر غلط باتیں نہیں بیان کرنی پڑیں گی اور غلط باتیں نہیں لوگوں تک پہنچانی پڑیں گی غلط مسئلے نہیں بولنے پڑیں گے اس لیے یہ بہت اہم بات ہے اور اس کو میں ایک ایک آدمی اس لیے میں اوپن لی ہی بول سکتا ہوں اس لیے جو کام جگہ جگہ ہو رہا ہے اور غلط ہو رہا ہے اسے اوپن لی بولنا ہے اس لیے میں علی الاعلان بول رہا ہوں علماء نے فرمایا جو غلطی اکیلے میں ہوتی ہے اس کو اکیلے میں سمجھانا چاہیے جو غلطی اوپن لی ہو رہی ہے اس پر نکیر اوپن کرنی چاہیے اس لیے میں اوپن کر رہا ہوں اسے جو جنہیں اللہ فہمے صحیح عطا فرمائے گا ان کو میری بات کی اہمیت سمجھ میں آئے گی اور جن لوگوں کو نئی سمجھ میں آتی بات ان کو بس اللہ ہی سمجھائے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ ہدایت آپ کے ہاتھ میں ہے آپ ہدایت نصیب فرما دیجئے صحیح رستہ دکھا دیجئے صحیح علم عطا فرما دیجئے اس کو ہم بیان کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں فہمے صحیح نصیب فرمائے فہمے سلیم نصیب فرمائے اللہ پاک ہم کو قرآن حدیث کی صحیح روشنی نصیب فرمائے اور اس کے لئے اہل علم سے تعلق رکھنے ان کی محفلوں اور مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے اپنے خیالات میں توازن پیدا ہو جائے اعتدال پیدا ہو جائے غلوب اور افرات و تفرید سے ہماری فکر بھی محفوظ ہو جائے ہمارا عمل بھی محفوظ ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين